کیا لائن اور ٹائگر کا ہائیبریڈ جنگل میں چھوڑنے پر جندہ رہ سکتا ہے؟ دیکھیں لائگر اپنے ماں باب دونوں سے کافی زیادہ بڑا ہے اس کا وزن بھی 500 کلو ہے اور یہ لائن اور ٹائگر دونوں سے فاسٹ ہے لائگر کی میکسیمان سپیڈ 80 سے 85 کلومیٹر پر آور کی ہے اب آپ سوچو گے کہ اتنے باری برکم ہونے کے بعد بھی اتنے تیز کیسے دور لیتے ہیں تو ان کے بوڈی میں لائن اور ٹائگر دونوں سے کافی زیادہ مسلس ہے لیکن پھر بھی اپنے باری سرے کے وجہ سے ٹوپ سپیڈ کو کو سمیہ کے لیے ہی مینٹین کر سکتے ہیں جو کہ گات لگا کے ایک بار شکار کو کیپچر کرنے کے لیے کافی ہے پھر تو ان کے ٹائگر سے مضبوط جبڑے اور بڑے کہنائیں آسانی سے اسے مار ڈالیں گے اب آپ کے دماغ میں ایک اور سوال ہوگا کہ یہ لائن اور ٹائگر کے جیسے بچے پیدا نہیں کر سکتے لیکن ان کے بچے پیدا نہیں بلکل ہیلتی بھی رہیں گے بغیر کسی جینیٹک ڈیفولٹ کے اور ویسے اپنے سائز و طاقت کے بلبوتے یہ دوسرے جانوروں کا شکار چھن کر بکھا سکتے ہیں ہمارے انصار لائنگر جنگل میں سرواب کر سکتے ہیں آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے نیچ کومٹ کیجئے